اسلام علیکم ہیلو گائیز ویڈیو کی سبات ہیویسکس کے بہت خوبصورت پھولوں کے ساتھ اس ٹائم ہیویسکس میں خوب فلائرنگ ہو رہی ہے اور سارے پلانٹس میں تو خیر نہیں ہو رہی ہے اور یکی ہے ہیلو والا ہائی جس میں کوئی فلائرنگ نہیں ہوئی ہے بارڈز بنی ہوئی ہیں لیکن ریڈ والے میں خوب بھر بھر کے فلائرنگ ہو رہی ہے یہ دیکھئے تو آج میں دکھانے لگی ہوں آپ لوگوں کو اپنی کٹنگز کا ریزرڈ جو کٹنگ ہم نے لگائی تھی مارچ سے لے کے اپریل تک اپریل کے فسٹ بیگ تک ان ساری کٹنگز کی میں کامی ریزرڈ دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو شروعات کرتے ہیں اپنے ارنثمم کے پلانٹس کے ساتھ ان کی کٹنگ کے ساتھ تو دیکھئے یہ کٹنگ لگائی تھی میں نے پھر آپ لوگوں کو بتائے ہوئے تھا کہ پتہ نہیں کیسے بے دھیانی میں فرس جے ہی میں نے اس کو دھوپ میں رکھا دھوپ میں انفیکٹ نہیں رکھا شیڈی پلیس میں رکھا لیکن یہ یاد نہیں رہا کہ ابھی یہ گھنٹے کے بعد دھوپ کا رخ گھومے گا تو پوری دھوپ ان پہ آئے گی تو پھر یہ ہوا کہ دھوپ جب پوری آگئی ایک دام سب شینک ہو گئے سکڑ گئے بیکار ہو گئے سارے پلانٹ لیکن پھر میں نے ان کو ادھر ادھر بھی نہیں کیا کہ چھوڑو چلو چلنا ہوگا تو چلیں گے تو پھر میں دوسری کٹنگ لگاؤں گی ایک دام سب بلیک ہو گئی تھی ساری لیوز میں نے بہت ساری لیوز ریموو بھی کری دیکھئے یہ کٹنگ ملکل سک گئی اور اس میں دیکھئے میں دکھاتی ہوں آپ کو دھوپ چکی بہت تیزے یہ دیکھئے یہاں پہ ایک شوٹ نکل رہا تو دیکھئے اس میں جتنی کٹنگ لگائی تھی وہ ایک جو سک گئے اس کو چھوڑ کے ساری ہی چل پڑی ہیں یہ دیکھئے تو اسی لئے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ کٹنگ ضرور لگاتے رہیں کٹنگ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے گارڈن میں آپ کے پلانٹس بڑھتے رہتے ہیں فری میں اور ہمیں ایکسپیرینس بھی آ جاتا ہے ادھر دیکھئے چھوٹے چھوٹی بوتلوں میں اس طرح سے میں کر کے یہ چھوٹا سا ڈبا ہے اچار کا یہ دیکھئے اس میں بھی یہ دیکھئے کٹنگ لگائی تھی اس والی ریڈ والی کی بھی لگائی تھی اور یہ اس والی کی بھی لگائی تھی یہ لو گولڈن ادھر بھی سب کٹنگ لگی ہوئی ہیں یہ بھی ہماری کٹنگ لگی ہوئی ہیں یہ مارچ میں ہی لگائی تھی اید سے کچھ پہلے اور ادھر کولیس کولیس دوسری طرف بھی ہمارے رکھیں وہ بھی سارے کٹنگ سے ہی کیے ہوئے ہیں تو دیکھئے کتنے اچھے سے میں نے یہ ساری کٹنگ لگائی تھی کتنے اچھے سے اس میں وہ نینے شوٹس آئے ہیں اور کتنے اچھے سے یہ سب چل پڑی ہیں اور ادھر ہماری یہ کلیڈیم ہے یہ ان کے بلب اسی پوٹ میں پڑے رہتے ہیں پھر نیکس جو ان میں جو ہے پھر سے جو ہے نینے پتے آ جاتے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت لگتے ہی ہیں اور بھی میں دکھاتی ہوں آپ کو ادھر کو دیکھئے یہ میں نے جو ہے اس میں اجوائن کے پلانڈ لگائے تھے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اجوائن نہیں ہے لیکن ان کی پتیوں میں خوشبو بلکل اجوائن ہی کی طرح ہوتی ہے اور یہ ہمارا دیکھیں پوٹھوز لگا ہوا ہے بروکن ہارٹ اس کی بھی کٹنگ لگائی تھی اور فول ڈے سن میں رکھا ہوا ہے اور یہ ادھر میں نے ان کی کٹنگ لگائی تھی سویٹ پوٹیٹو وائن کی یہ بھی اچھے سے چل رہی ہے اور بھی میں دکھاتی ہوں اس طرف کو دیکھئے یہ کٹنگ میں نے بہت تیز دھوپ جب ہو گئی تھی موسم بہت ہی گرم ہو گیا تھا اس ٹائم میں نے کٹنگ لگا آپ لوگوں نے کومنٹ بھی کیا تھا ہمارے گارڈن فرنڈز نے کہ آپ نے ابھی صحیح کٹنگ لگا لی تو میں نے ابھی تو خیر کٹنگ لگائی ہے لگائی ہے لیکن میں بارشوں میں اور بھی کٹنگ لگاؤں گی چونکہ میں نے ان والے سارے پلانٹس ہیں یہ سارے مدر پلانٹس ہیں تو ان سے میں نے کٹنگ لے کے ادھر لگائی تھی سارے کٹنگ دیکھیں ہماری خوب اچھے سے چل رہی ہیں اور میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ یہ دیکھیں ان سے تو نجاتی نہیں ملتی ہے میلے بکس ان پہ میں کل ایک ویڈیو انشاءاللہ ڈالوں گی آج تو مجھے ایک جگہ شادی میں بھی جانا ہے تو نیم کے پھولوں سے میں بنانے کی کوشش کروں گی پیسٹی سائی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور ادھر تو دیکھئے یہ آج چوتھا دن ہے اور آپ لوگ یقین کیجئے گا کل تیسرے دن میں نے اس کو دیکھا تھا تو اس میں نوٹنگ شروع ہو گئی تھی اور میں دیکھیں میں نکال کے دکھانے کی کوشش کروں گی آپ کو ابھی تو یہ گلاس کے اندر ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہے ہمارا پودینہ تو اس کو مانگایا تھا میں نے اس کی پتیاں میں نے پودینہ پہلے دھو لیا خوبچے سے دو کے پتیاں ساری ریموپ کر لی اس کو سکھا کے رکھ لیا اسٹور کر لیا کنٹیرر بھی جو یہ ہماری یہ ڈنڈیاں مجھی ان کو میں نے پانی میں ڈال دیا اور بیچ یہ چوتھا روز ہے میں نے پرسوں اس کا پانی بدلا تھا اقدم جب گرم ہو گیا تھا وہ ابھی تو خیر تھنڈا تھنڈا سا ہے تو ابھی نہیں چین کیا ہے تو اس میں دیکھیں روٹنگ شروع ہو گئی ہے اور بھی اچھی سی روٹنگ اور اوپر دیکھیں یہ نئی نیلی بھی آنی شروع ہو گئی ہے تو اچھے سے جو ہے اس میں سب پتیاں آ جائیں گے پھر میں ان کو ریپورٹ کر دوں گی اور دیکھیں دکھانے بہت ہی بات ہے نا وہ جھکنے والی تو میں اکڑو بیٹھ نہیں سکتی ہوں نیچہ جھک نہیں سکتی ہوں تو دیکھیں میں کوشش کرتی ڈر بھی لگ رہا کہیں دھنگ میں بوٹن پر رکھا ہے چلی میں ادھر سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دو نکل کے آئی ہیں اور میں ان دونوں کو دکھاتی ہوں آپ کو اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے دیکھا آپ نہیں ان میں روٹس آ گئی ہیں اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جڑ والا روٹ والا پودی نہ ملے آپ اسی سے گرو کریں میں آج کتنے سالوں سے یہی کرتی ہوں کہ میں پودی نہ مانگاتی ہوں ڈیلی یوز والا گھر کے یوز کے لیے پھر میں ان کی پتیاں ریموو کر کے اس طرح سے دنڈیاں پہلے پانی میں ڈال دیتی ہوں پانی میں ڈالنے پہ جب یہ روٹنگ آ جاتی پھر میں اس کو کسی پوٹ میں لگا دیتی ہوں اور جب آپ اس کو پوٹ میں لگائیں تو خیال کریں اگر آپ کے پاس آس پاس کہیں بکری کی مینگنیاں مل جائیں تو اس کو ضرور ڈالیں وہ بہت اچھا فٹی لازر رہتا ہے پودینے کے لیے تو میرے پاس بہت سارے گرو بیکس ہیں جن میں وہ ہو رہی کمپوسٹنگ میں اسی میں کسی میں لگا دوں گی تو سیزن کی چیز ہے گرو بھی ہوتا رہے گا کمپوسٹنگ بھی ہوتی رہے گی اور کٹنگ ہماری اوپر کو بھی بہت ساری لگیں دیکھئے ساری ہی کٹنگ ہی لگائی تھی جن میں فلارنگ میں شروع ہو گئی ہے تو ٹیریس پہ بہت ساری کٹنگ سے ہماری لگی ہوئی ہیں تو اب اتنی تیز دھومے میں جاؤں گی بھی نہیں امرجے کہیں جانا بھی چلیے میں آپ کو ایمرالیس لیلی کے فلار دکھاتی ہوں ریڈ والے فلار تو آپ نے دیکھے اب دیکھئے پیچ کلر کا ادھر کو دیکھئے پیچ کلر کے فلار اس میں آنے لگے ہیں دو طرقے میرے پاس ہیں تو ابھی تو یہ دیکھئے ساری برٹس وغیرہ آئی ہوئی ہیں ان میں فلارنگ ہوگی جب ہوگی تو میں آپ کو دکھاؤں گی اور ادھر شیطود میں بھی اچھی فروٹنگ ہو رہی جو نیچے نیچے ہیں اس طرح سے دیکھئے خوب پک جاتے ہیں کالے کالے سے ہو جاتے ہیں وہ خود میٹھے سے اور بس یہ ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا میں ادھر آؤں اور ان کو توڑوں کھاؤں یہ دیکھئے اس طرح سے چلیے گائز اور ابھی کٹنگز لگاتے رہیے کٹنگ کسی بھی سیزن میں کبھی بھی چلتی ہیں اور گروہ بھی ہو جاتی ہیں تو چلیے گائز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب تو ضرور کر دیجئے گا دعوی میں یاد رکھئے گا اپنا بہت صرف خیال لکھئے گا اللہ حافظ بائی